سنالی فگات کی بیٹی یہ شادرہ کے بارے میں بھی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں آپ کو بتانے جانے کہ اس وقت تو انہوں نے کیا مانگ رکھی ہے پولیس کے سامنے اور بیجی پی گورنمنٹ کے سامنے اس کی جانے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کریں گے چینل کو کرلی سے سبسکرائب دوستو بتاتا جائے آپ کو تو یہ شادرہ فگات کے بارے میں بھی یہ بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے ایک نئی مانگ رکھتی ہے گورنمنٹ کے سامنے دکھائی جائے گی یہ بہت بڑی مانگ رکھی ہے اس وقت تو یہ شادرہ نے نہ صرف گورنمنٹ کے سامنے بلکہ پولیس کو بھی بار بار یہی کہتی نظر آ رہی ہیں جب ان سے انویسٹیگیشن کے سلسلے میں پولیس نے رابطہ کیا ہے تو یہ شادرہ روتی ہوئی نظر آئیں اور پولیس کا معنی یہ ہے کہ وہ کافی زیادہ پین میں ہے تکلیف میں ہے پہلی ان کے فادر نہیں تھے اور اب اس طرح سے سنالی کا چلے جانا بہت بڑا سانحہ ہے اور بچی ابھی تک اپنے ہوش میں ہی نہیں آسکی وہ بار بار رو رہی ہیں اور اگر فیملی ریسورسز کی معنی چاہے تو وہ کل سے کچھ کھاپی بھی نہیں رہی وہ بار بار اپنی ممی کو یاد کر رہی ہیں آپ کو بتاتے چلے دوستو تو یہ بھی کہا جا رہے کہ سنالی جب کہیں جاتی آتی تھی تو پھر وہ فوراں کال ملایا کرتی تھی یہ شادرہ کو اور دن میں دو سے تین بار وہ جو شادرہ کے ساتھ ضرور بات کرتی تھی میری فرس ٹرائم ایسا ہوا ہے کہ ان کے جانے کے بعد اتنے دن گزر گئے ہیں جب اس نن نسی کلی کے اپنی ماں سے بات نہیں ہو سکی جو شادرہ جو اس وقت 13 ای ارزول تھے انہوں نے اپنی ماں کے قاتلوں کے حوالے سے ایک بڑی مانگ رکھتی ہے گورنمیٹ کے سامنے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے ہمارے پاس جیسی مزید اپ ڈیٹس آتی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ